جائن ساتھیوں ابھی پارٹی کی سبھا کر کے گھر پہ آیا مجھے جانکاری ملی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہاں آج پردرسن کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ پردرسن کیوں کیا انہوں نے کیا مدہ ہے یہ آپ سے میں بات چیت کرنے کے لیے اس فیس بک لائک کے جریے کچھ بتانا چاہتا ہوں دراصل میں نے ان کی اصلیت سامنے کی ان کے چہرے کو بے نقاب کیا آج انہارسی 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 کی چرچہ چاروں طرف ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور گری منطری عمیت سا کہہ رہے ہیں پورے دیس میں انہارسی لاغو ہوگا یہ انہارسی ہے کیا اور یہ انہارسی کس کے لیے لاغو کی جاری ہے اس انہارسی سے کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا اور جاننا چاہیے یہ انہارسی جو لاغو ہوئی آسام میں اس انہارسی کے پرینام آج کیا ہے اس میں کہا گیا انیس سو بہتر کے پہلے کا پرمار لائیے کہ آپ آسم کے رہنے والے ہیں جو یوپی سے بیہار سے الگ الگ پرانکتوں سے تیس تیس پیتیس پیتیس سال چالیس سال پہلے لوگ جا کے آسام میں بسے تھے اپنا روجگار کر رہے تھے اپنا بیعپار کر رہے تھے اپنا جیونیاپن کر رہے تھے آج ان کے سامنے گمبیر سنکٹ پیدا ہو گیا ہے آج آپ نے انہارسی کے ریجسٹر سے ان کے نام باہر کر دیئے اب وہ اپنے ہی دیس میں بے گھر ہو گئے اپنے ہی دیس میں ویدیسی ہو گئے اپنے ہی دیس میں وہ سرنارتی اسٹھلوں میں رہیں گے تو آپ پوروانچل کے بھائیوں کو سرنارتی اسٹھلوں میں رکھنا چاہتے ہیں آپ سرنارتی کیمپوں میں ان کو رکھنا چاہتے ہیں آپ پوروانچل کے یوپی کے بیہار کے بھائی جو گئے ہوئے آسام میں آج ان کا بیعپار ختم ان کا روجگار ختم ان کے جیون کے سامنے گمبیر سنکٹ اور بھاج پائیوں کی مانسکتا کس پرکار سے پوروانچل اور یوپی بیہار کے لوگوں کے ویروت میں ہے یہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یاد کر لیجے مہاراسترہ میں کس طرح سے بھاج پاس سرکار کے دوران کس طریقے سے یوپی بیہار کے لوگوں کو مارا گیا پیتا گیا بھگایا گیا یہاں تک کی ہتیاں تک کی گئی اور کوئی بولنے والا نہیں سارے لوگ خاموس ہمارے پردھان منتری جی جو یوپی اور بیہار سے سب سے زیادہ سیٹ لے کر آتے ہیں ان کے خود کے نیجی راجے میں ان کے خود کے گریہ راجے کے اندر گجرات میں یوپی بیہار پوروانچل کے لوگ مارے جاتے ہیں اور پردھان منتری جی کے موہ سے ایک شبد نہیں نکلتا پردھان منتری جی ان کے لیے کوئی سمویدنا جاہد نہیں کرتے یہ کیا دکھاتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی مانسکتہ پوروانچل گروہ دھی ہے یاد کر لیجے بیجے گویل کے بیان کو وہ کہتے تھے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ یوپی بیہار کے لوگ ہی دلی میں سب سے بڑی سمسیاں ہیں پوروانچلی ہی دلی میں سب سے بڑی سمسیاں ہیں آپ تغلقی فرمان کے جلیے دیش کو چلانا چاہتے ہیں کبھی مہراسٹہ سے یوپی بیہار کے لوگوں کو مار کے بھگاؤگے کبھی گجرات سے یوپی بیہار کے لوگوں کو مار کے بھگاؤگے کبھی آسام میں لاکھوں یوپی بیہار پوروانچل کے لوگوں کو آج نرسی ریجسٹر سے آپ نے باہر کر دیا آج وہ اپنے ہی دیش میں بیدیسی ہو گئے اپنے ہی دیش میں بے گھر ہو گئے اپنے ہی دیش میں ان کے جیون پر ایک گمبیر سنکٹ پیدا ہو گیا اور ان کے لیے میں آواز نہیں اٹھا سکتا ان کے لیے میں سوال نہیں کر سکتا ان کے لئے میں سوال کروں گا آواز اٹھاؤں گا تو میرے گھر کے سامنے پردرسن کرو گے اندولن کرو گے تمہارے تگلکی فرمان سے دیس نہیں چلے گا آج یاد رکھئے گا آپ لوگ آج یہ لوگ جو کاروائی کر رہے ہیں کل کسی کی بھی باری آ سکتی ہے کبھی اٹھیں گے کہیں گے سکھوں کا یہ دیس نہیں ان کو انارسی کے جریے باہر کرو کبھی اٹھیں گے کہیں گے دلیتوں کا دیس نہیں دلیتوں کا نام باہر کرو وہ بھی دیسی ہیں کبھی اٹھیں گے کہیں گے تمیلوں کو باہر کرو کبھی کہیں گے تلگو کو باہر کرو کبھی کہیں گے بنگالی کو باہر کرو یہ پورے دیس سے سب کو دھیرے دھیرے بھگانا مارنا کٹنا نفرت فیلانا چاہتے ہیں اس لئے ساودھان رہنا اور یہ ہندو مسلمان کی راجنیتی میں جو آپ کو جا رکھے ہیں ان آرسی کی اصلیت جانو گے تو آپ کو افسوس ہوگا آج 11 لاکھ لگ بھگ 11 لاکھ بنگالی ہندو ان کو آپ نے اینارسی کے جریعے باہر کر دیا لگ بھگ 4 لاکھ جو یوپی بیہار پوروان چل کے لوگ تھے وہاں پر ان کو آپ نے اینارسی کے جریعے باہر کر دیا آپ ان کو سرانارتھی کیمپوں میں رکھیں گے اپنے ہی دیس کے اندر وہ بھکاریوں اور گلاموں کی طرح رہیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ میں خاموس رہوں چھپ رہوں آپ کے چہرے کو بے نقاب کروں گا آپ کے اصلیت کو سامنے لاؤں گا بنگلہ دیسی مسلمانوں کو کتنی سنکھیا ہے اینارسی میں جس کو آپ نے باہر کیا ہے آپ بتاؤ اینارسی سے کتنے نام ان کے ان کی سنکھیا تو دو تین چار لاکھ ہے 11 لاکھ ہندو بنگالی چار لاکھ یوپی بیہار کے باہر کے راجیوں کے لوگ اور اس کے بعد بہت کم سنکھیا میں باقی مسلمان اور تم مسلمان بنگلہ دیسی مسلمانوں کی بات کرتے ہو آپ کے ویدیس منتری ابھی ایس جیسنکر گئے تھے بانگلہ دیس کی آترا جب ان سے پوچھا گیا اینارسی کا مددہ یہاں اٹھاؤ گے تو ان کے موہ سے آواز نہیں نکلی انہوں نے کہا نہیں ہم اینارسی کا مددہ یہاں اٹھانے نہیں آئے گریہ منتری جو بیان دیتے ہیں میں امیسہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے بانگلہ دیسی مسلمانوں کو تم نے سارے پہت چھ سال کی تمہاری سرکار ہو گئی کتنے بانگلہ دیسی مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگایا میں کھلے آم کہہ رہا ہوں جتنے بھی بانگلہ دیسی مسلمان ہیں جتنے بھی ویدیسی یہاں پر مسلمان ہیں ان کو سب کو بھگاؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے لاؤ لیکن لیکن اس کے نام پہ گندی راجمیتی مت کرو اس کے نام پہ پوروانچلیوں کے اوپر اتیعچار اور ننیا مت کرو بانگلہ دیسی مسلمانوں کا نام دکھا کے اتیعچار پوروانچلیوں پہ اتیعچار یوپی بیہار کے لوگوں پہ ان کو بھگانے کی ساجیس ان کو خدرنے کی ساجیس کل کو دلیتوں کو تم بھگا دوگے پھر سکھوں کو بھگا دوگے پھر تمیلوں کو بھگا دوگے پھر تیلگو کو بھگا دوگے کیا ہوگا اس دیس پہ کیسے لوگ رہیں گے تمہارے خوف کے اندر تمہارے ڈر کے اندر رہیں گے تو اس لیے یہ این آر سی کے نام پر جو نوٹنکی آپ کو کہی جاتی ہے اس سے جرہ سابدھان ہو جائیے 72 کے پہلے کا پرمار آج کو اگر دلی میں کل کو آپ کہو گے نرسی لابو کریں گے آپ کہہ دوگے دلی والوں سے کہو گے 1972 کے پہلے کا پرمار لائیے تو یہاں پہ جو لوگ 90 کے دسک میں آئے جو 80 کے دسک میں آئے وہ کہاں جائیں گے جو 33 سال سے یوپی بیہار کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے ان کو آپ بھگا دوگے یوپی بیہار واپس تو اس لیے میں بھاجپائیوں کو سابدھان کرنا چاہتا ہوں اپنی گندی حرکتوں سے با جاؤ تم نے پورے دیس میں پوربانچلیوں پہ اتیچار اور جنم کیا ہے تم ہمارے پردیسوں سے ووٹ لے کے جیت کے آتے ہو اور ہمارے ہی اوپر اتیچار کرتے ہو گجرات کے مکھے منتری کو ہم نے یوپی میں سمبان دیا اور جتا کے وہاں سے پردھان منتری بنایا کو بیہار سے جتایا یوپی سے جتایا وہاں سے وہ دیس کے پردھان منتری بنے انہیں یوپی بیہار کے لوگوں کے ووٹ سے اور آج وہی لوگ گجرات میں مارے جا رہے ہیں اور پردھان منتری کچھ نہیں بولتے پوری کی بوری بھاجپا خاموس رہتی ہے ابھی چھٹکا گھاٹ توڑ دیا بھاجپا کے ایک پارشد نے کسی بھاجپا کے نیتا کے موہ سے آباد نہیں نکلی وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے آمدولن پردرسن کیا اس لیے میں اس ویڈیو کے مادیم سے بھاجپاییوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے گھر کے سامنے جتنا پردرسن کرنا چاہتے ہو کرو اور تمہارے پاس سنکھیا کم ہو تو سو پچاس آدمی ہم سے لے کے جانا لیکن یہ ڈرامے باجی اور نوٹنگ کی مت کرو دیش کو جواب دو پوروانچل کے بھائی بہنوں کو جواب دو تم نے آسام کے اندر لاکھوں پوروانچل کے بھائی بہنوں کو آج نرسی کے ریجسٹر سے باہر کر کے ان کو اپنے ہی دیش میں بے گھر کیوں بنایا اپنے ہی دیش میں ان کو آج سنراتھی کیمپوں میں رکھنے کی یوجنا تم نے کیوں بنائی آج ان کے جیون ان کے بیعپار ان کے روجگار پہ تم نے یہ گمبھیر سنکٹ کیوں پیدا کیا اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا اس سے تم بچ نہیں سکتے اور یہ نرسی کی نوٹنگ کی جو پورے دیش میں تم کرنا چاہتے ہو مہاراست سے یوپی بیہار کے لوگوں کو بھگانا چاہتے ہو آپ گجرات سے یوپی بیہار کے لوگوں کو بھگانا چاہتے ہو ڈلی سے یوپی بیہار کے لوگوں کو بھگانا چاہتے ہو پورے دیش سے تم کو پوروانچلیوں کو بھگانا ہے تمہاری نیت سمجھ میں آگئی ہے تمہاری چالے سمجھ میں آگئی ہے بھاج پائیوں اور تم کو بے نقاب کریں گے پورے دیش کے سامنے ننگا کریں گے تمہارا چہرہ ایسے ہی تمہیں جانے نہیں دیں گے اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر نبیدن کرنا چاہتا ہوں اپنے یو پی بیہار پوروانچل کے بھائیوں بہنوں سے کہ ان سے ساوہ دھان ہو جاؤ اور سب سے میں ساوہ سب کو ساوہ دھان کرنا چاہتا ہوں باری سب کی آئے گی سب کی ناغرکتہ ختم کریں گے سب کو اس دیس سے بھگانے کی پوری کوسس کریں گے آج پوروانچل کی باری ہے کل سکھوں کی باری آئے گی پرسوں دلیتوں کی باری آئے گی پھر تمیلوں کی باری آئے گی پھر تیلگو کی باری آئے گی پھر بنگالی کی باری آئے گی آپ اس دیس کو تگلکی فرمان سے چلانا چاہتے ہیں ہٹلر ہو گیا اس دیس کے یہ ہٹلر گری ہم چلنے نہیں دیں گے اس لیے اب ایک رننیت بنا کر پورے اتر پردیس اور بیہار کے اندر ہم لوگ ایک بیاپک آندولن چلائیں گے اور پوروان چل کے جو بھائی بہن آج آسام میں فسے ہیں جن کے جیون کے سامنے تم نے اپنے اس نرسی کی نوٹنکی سے ایک گمبھیر سنکٹ پیدا کر دیا ہے جن کے بیاپا روزگاہ پہ تم نے گمبھیر سنکٹ پیدا کر دیا ہے ان کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایک بھی پوروان چلی بھائی بہن کو اگر تم نے آسام سے بھگانے کی کوشس کی بھاج پائیوں تو پورے دیس میں اس کا انجام تمہیں بھگتنے کے لئے تیار رہنا پڑے گا انقلاب زندہ باد آم آدمی زندہ باد